بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی اے سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹائپس آف فائل کی پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو انٹرڈکشن ٹو فائل ہینڈلنگ کے بارے میں بتایا تھا اس کا ایک تاروخ بتایا تھا کہ فائل کو ہینڈل کس طریقے سے کیا جاتا ہے میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ فائل منجمنٹ بھی کہا جاتا ہے اس کو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹائپس آف فائل کتنی طرح کی ہوتی ہیں سٹوڈنٹس ٹائپس آف فائل بہت امپورٹن ٹاپک ہے آج کے اس ٹاپک میں میں آپ کو فائل ہینڈلنگ کا جو ایک روح ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا یعنی فائل ہینڈلنگ جو ہے وہ کس طرح ہماری سی لینگویج کے اندر جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے سٹوڈنٹ میں چھوٹی سی ایکزمپل یہاں پر آپ کو دوں گا فار ایکزمپل ہمارے پاس ایکس کی ویلیو نائن ہے اس ایکس کی ویلیو کو اگر ہم نے کمپیوٹر کے اندر لکھا ہے جب کمپیوٹر کو آف کریں گے تو یہ ویلیو ایریس ہو جائے گی ظاہری بات ہے یہ مین میموری میں موجود ہے تو ہمارے پاس یہ جو ڈیٹا ہے اگر اس کو پرمنٹ سٹور کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو جی بالکل اس کو ہم فائل کے ذریعے اس کو سکینڈی سٹوریج کے اندر سٹور کریں گے تو جب یہ ہی فائل سکینڈی سٹوریج کے اندر سٹور ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہماری فائل جو ہے وہ دو طریقوں سے دیکھی جائے گی وہ ہم بعد میں بات کریں گے لیکن جو ہماری فائل ہے وہ کیا ہوتی ہے فائل is a collection of bytes سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فائل جو ہے وہ کیا ہوتی ہے فائل is a collection of bytes collection of bytes collection of bytes یعنی ہمارے پاس یہ جو values ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ جو bytes ہوتی ہیں یہ کچھ binary values ہوتی ہیں یعنی ہمارا جو فائل ہوتا ہے اس کے اندر جو data موجود ہوتا ہے وہ ہمارا bytes کی شکل کے اندر ہوتا ہے binary form کے اندر ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ ہمارے پاس جو فائل کی types ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس دو طرح کی جو ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس ہوتی ہے text file اور دوسری ہمارے پاس ہوتی ہے binary file سب سے پہلے میں text file کی بات کروں text file جس طرح کہ ہم فار ایزمپل کمپیوٹر کے اندر جاتے ہیں documents میں فولڈر کو open کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارے پاس کچھ data موجود ہے جو کہ alphabet بھی ہو سکتا ہے number کے فارم کے اندر بھی ہو سکتا ہے image بھی ہو سکتی ہے کوئی اس طرح سے ہم audio folder کو کھولتے ہیں تو وہاں پر ہمارے پاس کچھ song ہوں گے audio files موجود ہوں گی تو ہمارے پاس student جو file ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ data کی representation ہوتی ہے وہ data کو represent کرتا ہے کہ وہ کس فارم میں موجود ہے اب اس data کو اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے پاس ایک file کے اندر موجود ہوتا ہے جو کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف طرح کا ہے تو text file کے اندر جب ہم ایک text file کو open کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا موجود ملتا ہے اس میں ہمیں only text alphabet ملتے ہیں وہ alphabet کچھ document کی شکل کے اندر موجود ہوں گے ٹھیک ہے اب میں نے یہ کہا تھا کہ file nipple یہ آپ کی value ہے s is equal to 9 اس کو آپ store کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح store کریں گے آپ اس کو hard disk کے اندر جو ہے وہ store کریں گے as a file تو یہ جو آپ کا data ہوگا جب اس file میں save ہو جائے گا جو file آپ نے اس کو دی ہوگی جو آپ نے جگہ اس کو دی ہوگی تو اسی طرح ہمارا text ہمارا alphabet جو ہے وہ text file کے اندر موجود ہوگا student ہماری جو text file ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ایسی file ہوتی ہے جس میں اگر ہم for example ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس stream of character ہوتے ہیں یعنی یہ text file ہوتی ہے یہ ہمارے پاس stream of character ہوتے ہیں یعنی streams کا ملہب یہ ہے کہ جس میں characters ہوں جس میں ہمارے پاس alphabets ہوں stream اس چیز کو کہا جاتا ہے اگر اس file کو ہم read کریں write کریں یا پھر append کریں append کا ملہب ہوتا ہے کہ کسی ایک file کا data دوسری file کے اندر copy کرنا ہے for example اگر آپ data کو copy کرنا چاہتے ہیں ایک file سے دوسری file میں اس کو append کا نام دیا جاتا ہے لیکن text file چونکہ sequential file ہوتی ہے اس میں ایک طرح operation perform ہو سکتا ہے یعنی یا تو پھر data read ہو سکتا ہے ایک time میں یا پھر write ہو سکتا ہے یا پھر append ہو سکتا ہے تو student ہمارے پاس یہ forward direction بھی اسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ یعنی اس کی جو direction ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح ہوتی ہے تیر کا نشان جو ہے اب اس میں ہمارے پاس جو یہ operation ہے کیونکہ وہ یہ کہتا ہے one kind of operation at a time یعنی ایک time کے اندر ایک کام ہو سکتا ہے ایک operation perform ہو سکتا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر text file کو تو یہ ہمارے پاس ہے کیونکہ یہ ایک sequential ہے یہ بہت slow method ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے تمام طرح کی data کو binding کے اندر جو ہے وہ convert کرتے ہیں یعنی جو computer کی readable form ہے تو یہاں پر اس کی میں نے کچھ characteristics لکھی ہیں binary file کی تو binary file جو ہوتی ہے وہ file ہوتی ہے جو computer آسانی سے read کر سکتا ہے یہ ہماری وہ file ہوتی ہے جس کو computer آسانی سے read کر سکتا ہے because because it consists of binary digits it consists of binary values so sequence of bytes یہ ہماری values sequence of bytes بھی کہلاتی ہیں جس طرح کہ میں نے اوپر بتایا تھا کہ جو یہ file ہوتی ہے وہ ہماری کچھ file binding numbers کے اوپر مشتمل ہوتی ہے bytes کے اوپر مشتمل ہوتی ہے اس طرح سے یہ ہماری random access ہوتی ہے اگر ہم پیچھے جائیں text file میں تو یہ ہماری sequential file ہے one by one لیکن یہ directly اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ for example آپ read and write کرنا چاہتے ہیں ایک time کے اندر تو آپ آسانی سے یعنی آپ ایک file میں کوئی چینجنگ کرنا چاہتے ہیں کوئی data read کرنا چاہتے ہیں write کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ آسانی سے ایک time کے اندر کر سکتے ہیں جبکہ جو text file ہے اس میں یہ کام دونوں ایک time میں نہیں ہو سکتے اس میں ایک کام ایک time کے اندر ہو سکتا ہے یا پھر read یا پھر write یا پھر append لیکن یہ جو ہے اس میں read اور write یا وہ ایک time کے اندر ہو سکتے ہیں اس کی کچھ record students کے چار پانچ پانچ record ہیں اب for example ہم ان کو create کر کے جو ہے وہ process کرنا چاہتے ہیں binary form کے اندر تو ہم کیا کریں گے اس کو directly جو ہے وہ for example file number جو ہے file number پہ موجود جو file ہے اس کو ہم access کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم process کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ہم update کرنا چاہتے ہیں یعنی اس record کو ہم update کرنا چاہتے ہیں تو directly ہم اس file کو کیونکہ اگر یہ sequential ہوتی تو پھر one two three four sequence کے اندر آنا تعلق کیونکہ یہ random ہے binary file ہے تو اس binary file کو directly ہم access کر سکتے ہیں یعنی یہ جو file ہے text کی ٹھیک ہے text dot یعنی dot txt جو ہمارے ہے جو file type ہے اس کو ہم آسانی سے text کی جو file ہے اس کو ہم آسانی سے read یا write یا وہ کر سکتے ہیں student یہاں پر ہمارے پاس ایک program ہے اس program میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس ایک file pointer ہے file pointer میں آپ کو پچھلے لیکچر کے اندر بتا چکا ہوں اگر پھر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دوبارہ open کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں کہ file pointer جو ہے وہ کیا ہوتا ہے file pointer جو ہے وہ میں نے پہلی بتایا تھا کہ وہ ایک access ہوتا ہے جس سے ہم file کو open یا close کر سکتے ہیں یعنی ہمارے پاس یہ ایک access ہوتا ہے point کرتا ہے اس file کو جس کو ہم read یا write کرنا چاہتے ہیں یہاں پر ایک fs کے نام سے file pointer ہے اس کو ہم open کر رہے ہیں file جو ہمارے پاس ہے وہ ہے pr1.txt file کا نام ہے pr1 اور اس کی type ہے text یعنی اس میں ہمارے پاس text موجود ہے اب اس کو ہم read mode کے اندر دیکھ رہے ہیں یعنی ہم اس کو read کر رہے ہیں file کو اگر یہ file pointer جو ہے اس میں اگر کوئی data موجود نہیں ہے تو ہمارے پاس کوئی بھی data open نہیں ہوگا وہ کیا message ہو کرے گا cannot open source file اور اگر اس میں data کو موجود ہوگا تو وہ data open ہو جائے گا اور اس طرح سے ہم اس open file کو binary file کو آسانی سے update کر سکتے ہیں اور اس میں موجود تمام طرح کی data کو read یا append بھی کر سکتے ہیں student یہ ہمارا آج کا lecture تھا جس میں میں نے آپ کو types of file کے بارے میں بتایا میں نے یہ بتایا کہ ہمارے جو file ہوتے ہیں وہ کتنی types کی ہوتے ہیں there are two types of file binary file and text file text file and sequential file and binary file and random access file so these are these are the example that explains the binary file if we want to access database record we can easily access that record and we can access and then update a record by using binary file method thank you students اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کا کوئی question ہے آپ نے اگر feedback دینی ہے تو comment کریں thank you کال انشاءاللہ next lecture میں منیں گے